بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیدی عصے ہوں گے میں آپ کا کمپیور ڈیجے شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیجیٹل ایڈوکیشن پر تو سب سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو سٹوڈنٹس آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کیونکہ آج ہم اپنی نائن کلاس کی کمپیور کی جو بک ہے اس کے لیکچرز ترتیب وائز سیکوینس وائز شروع کرنے والے ہیں اور اس سیکوینس کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں ان تمام لیکچرز کی ایک پلیلس آپ کے لئے بنا دوں گا جہاں پر جا کر آپ ہر ایک لیکچر کو میرے سن سکتے ہیں جہاں پر ہر ایک لیکچر ترتیب وائز پڑے ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم کمپیوریزن کر لیتے ہیں ہمارے کمپیور کی جو نئی بک ہے اس میں اور جو ہمارے کمپیور کی اول بک ہے اس کے اندر تھوڑا سا کمپیوریزن کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس کمپیور کی اول بک ہوا کرتی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیور کیا ہوتا ہے کمپیور کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں کمپیور کی جنریشنز کتنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انپوٹ آؤپوٹ ڈیوائسیز اور اس میں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس ورڈ بھی کور کیا تھا تو یہ سب کچھ تھا ہمارے کمپیور کی اول بک کے اندر لیکن جو ہمارے کمپیور کی نئیو بک ہے وہ کافی امیزنگ بک بنائی ہے جس میں ہمارے پاس تقریباً پانچ چپٹر ہمیں دیئے گئے ہیں اور جو ہمارے پاس پانچ چپٹر دیئے گئے ہیں اس کا پہلا چپٹر ہمارے تینت کلاس کا پہلا چپٹر یعنی تینت کلاس میں ہمارے پاس چپٹر ہوا کرتا تھا فرسٹ پرابلم سولویگ اب انہوں نے وہی فرسٹ چپٹر انکلوڈ کر دیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ نائن کلاس کا فرسٹ چپٹر جو کہہ ہے پرابلم سولویگ یہ ایک بہت اچھا سٹیپس ہے یہاں پر آپ کو ابھی سے ہی سکھایا جائے گا کہ آپ اپنی پروفریشنل لائف یا اپنی ڈیلی لائف کی پرابلم کو کیسے سول کر سکتے ہیں تمام آپ کو سیکوینس بتائی جائیں گے تمام سٹیٹیجز آپ کو بتائی جائیں گے تمام میسیڈالوجیز بتائی جائیں گی ان کو فولو کرتے ہوئے آپ اپنی کوئی بھی پرابلم سول کر سکتے ہیں تو ہم اپنے فرسٹ چپٹر سے شروع کرتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا ابھی تک وہ ہے پرابلم سولویگ تو سٹیٹنٹس سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس what is problem solving کہ ہمارے پاس سب سے پہلے پرابلم سولویگ ہے کیا اس کو انٹرودکشن کر لیتے ہیں کہ آخر پرابلم سولویگ سے مراد کیا ہے یہ ہوتا کیا ہے تو سٹیٹنٹس پرابلم سے مراد ہوتا ہے کوئی مسئلہ چاہے وہ آپ کا ڈیلی لائف کا مسئلہ ہو یعنی problem اردو میں کیا کہتے ہیں مسئلہ یعنی کوئی difficulty یا state of difficulty یعنی کوئی ایسا کام جو آپ نے ابھی تک کیا نہیں ہے لیکن آپ ابھی future میں جا کر کرنے والے ہیں یہ ہمارے لئے کیا ہوگا ایک problem ہوگا جس کو ہم نے ابھی solve کرنا ہے اچھا وہ کیسے ہو سکتا ہے مثلا میں نے کھانا کھانا ہے یہ problem ہے میں نے پانی پینا ہے یہ problem ہے میں نے سکول کا test یار کرنا ہے اپنا homework کرنا ہے یہ ساری کیا ہے میری جو کہ personal life میں بہت زیادہ face کرتا ہوں اور ان کو solve بھی کرتا ہوں اب students as a computer students ہم اس کو solve کریں گے اپنی professional life میں جیسے کہ ہمارے پاس کوئی solve بنا کے دینا ہے اپنے clients کو solve کس طرح کا بنا کے دینا ہے ان تمام کو ہم solve کرتے ہیں جو دوسری چیز ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں solving solving کا ملکہ ہوتا ہے finding the solution اب جو problem آپ face کر رہے ہیں اس کا solution نکالنے تو اس کو ہم بولتے ہیں problem solving تو students یہ تھا ہمارے سوروں سے introduction problem solving کے حوالے سے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس problem solving کے کچھ steps ہوتے ہیں اچھا steps سے کیا مراد ہے step سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس problem solve کرنے کے لیے ایک systematic approach ہوتی ہے کچھ steps ہوتے ہیں جن کو ہم follow کرتے ہوئے اپنی کوئی بھی problem کو solve کر سکتے ہیں اب students کا یہ سوال ہوگا کیا سر ہم ان steps کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو بیٹا نہیں ان steps کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ان steps کو sequence wise جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے تو students problem solving کے ہمارے پاس پانچ steps ہوتے ہیں number one ہمارے پاس ہوتا ہے defining a problem number two ہمارے پاس ہوتا ہے understanding a problem number three ہمارے پاس planning the solution number four defining candidate solution and number five selecting the best solutions تو students جو steps آج ہم follow کرنے والے ہیں وہ ہے defining a problem سب سے پہلے میں آپ کو example لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ sequence کے حوالے سے سمجھ آ دیں مثال کے طور پر آپ کی problem یہ ہے کہ آپ نے shoes پہنے socks کے ساتھ تو یہ آپ کی problem ہے جس کو آپ solve کریں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں آپ socks اور shoes لیتے ہیں then آپ سب سے پہلے socks پہنے ہیں اور then جوتے پہنے لیتے ہیں آپ کی problem کیا ہوگئی solve ہوگئی لیکن ذرا دیکھیں اگر ہم اگر sequence change کرتے ہیں پھر کیا ہوگا اب ایسا ہو کہ پہلے میں shoes پہنے لوں اور then میں socks پہنے لوں تو اس کا مطلب ہے ہماری problem ہمارے desired result کے مطابق یعنی جو چیز ہم چاہتے ہیں ویسا solution نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہماری problem solve نہیں ہوئی ہے اور اس example سے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ problem solving کے جو steps ہیں جو sequence ہیں وہ کتنے important ہیں اور ہمیشہ آپ نے ان sequence کو follow کرنا ہے ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے تو جو ہمارا آج کا problem solving steps ہے وہ ہے defining a problem defining a problem ہم اپنی problem کو کیا کریں گے define کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ defining a problem سے کیا مراد ہے آخر کون سے ایسی problem ہے جس کا ہم کہتے ہیں problem define ہے تو اس میں نوٹ کیجئے گا ایک ایسی problem جو well defined ہو number two اس میں کسی قسم کی ambiguity نہ ہو مطلب اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کسی قسم کو اس میں شک و شوبہ نہ ہو کسی قسم کو اس میں doubt نہ ہو ایسی problem کو ہم well defined کہتے ہیں جس میں تمام جو conditions ہیں وہ specify ہونی چاہیے اور اس کا جو goal ہے وہ clear ہونے چاہیے اور it is easy to understand and solve اور اس کو solve کرنا اور understand کرنا کیا ہو آسان ہو تو اس پروسیز کو ہم کہتے ہیں defining a problem آپ کی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں فرس کریں کہ آپ کا teacher آپ کو کہتا ہے کہ کل بیٹا آپ کا computer کا test ہے فلان chapter کا test ہے فلان topik کا test ہے اتنے مجھے test ہوگا اتنے marks کو ہوگا یعنی teacher نے آپ کو ساری چیزیں clear کر دی ہیں تمام conditions آپ کو بتا دی ہیں goals آپ کو بتا دیا ہے اور اس طرح کی problem آپ کے لئے کیا ہے easy to solve ہوگا ہماری problem کیا ہے solve کرنا بہت دیدہ آسان ہوگا تو اس طرح کی problem تو ہم کہتے ہیں well defined problem کہ اس میں کسی قسم کی ambiguity نہیں ہے تمام جو conditions ہیں وہ clear ہیں goal بھی clear رہے ہیں ہمارے پاس اب ایسی situations کہ جس میں ہمارے پاس problem define نہ ہو اب اس problem کا solutions کیسے find out کریں آئیے اس کو understand کرتے ہیں اچھا students اگر problem ہمارے پاس define نہیں ہے تو کچھ steps ہیں defining problem کے جن کو follow کرتے ہوئے ہم ایسی problem جو well define نہ ہو اس کو define کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 3 steps ہوتے ہیں ان steps کو یاد رکھئے گا آپ نے اس صورت میں follow کرنا ہے جب آپ problem well define نہیں ہے ہماری problem well define ہے تو ہمارے steps کو follow کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے یہ پہلے step ہے وہ ہے gain background knowledge gain background knowledge number two students ہمارے پاس آجتا ہے use guesses number three ہمارے پاس آجتا ہے draw picture تو students یہ تین ہمارے پاس problem solving کے steps ہیں جن کو follow کرتے ہوئے ہم اپنے problem کو define کر سکتے ہیں تو آئیے ان steps کا one by one جائزہ لیتے ہے number one ہمارے پاس gain background knowledge سب سے پہلے ہم ایک example لیتے ہیں فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک client آتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کہتا کہ مجھے education system کے لحاظ سے آپ ایک software بنا کے دیں صرف اس نے اتنی سی بات کی ہے باقی اس نے اپنے problems کے حوالے سے آپ کو نہیں بتایا تو ہم کیا کریں گے اپنے first step کو فولو کرتے ہوئے gain background knowledge کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جو problem ہے اس کو define کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے جو سورٹ فیرز ہے وہ کس situations میں اور کس circumstances میں use ہونے والا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے آیا یہ سورٹ فیر کون استعمال کرے گا وہ سکتا ہوں جنہوں نے یہ سورٹ فیرز استعمال کرنا ہے یعنی user کو کس طرح کی فنکشنلیٹی چاہیے کون کون سا اس میں options چاہیے جو user نے ہمیں بتایا نہیں ہے لیکن gain background knowledge کا استعمال کرتے ہوئے ہم hidden information کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہماری جو problem کی state ہے وہ clear ہوگی اور problem کو solve کرنے کے ہمارے پاس ایک اچھا سا solution نکلے گا تو اسی بات کو مددی نظر رکھتے ہوئے ہم gain background knowledge کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو problem ہے اس کو define کر سکیں آپ suppose کریں آپ کے پاس gain background knowledge نہیں ملتا آپ کو کہیں سے پتہ نہیں لگتا ہے نہیں آپ کو user بتاتا ہے کہ کیا ہیں کیا کیا کی functionality ہونی چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے تو students اس صورت میں آپ use gasses تین چار سال پہلے بھی یا پانچ مہینے پہلے بھی اپنے client کو education system کا صورت بنا کے دیا تھا اب میں اس کو یاد کر سکتا ہوں اس میں کون کون سے features ڈالی تھے اس میں users کو میں کس طرح چیک کیا تھا اس میں functionality دیکھی تھی صورت کی functionality کیا ہوگی یعنی آپ نے گیسیز کا استعمال کیا unknown information کو find out کرنے کے لئے تو students یہ تھا ہمارے پاس number two way اپنی problem کو define کرنے کا اپ suppose کریں کہ نہ تو آپ کے پاس gain background knowledge ہے اور نہ آپ کے پاس use gases ہے اس طرح کا صورت پھر آپ بنایا ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ پاس background knowledge آپ کو ملا ہے تو اس situation میں آپ کیا کرنے والے ہیں تو students آپ اس problem کی picture بھی draw کر سکتے ہیں یعنی draw a picture draw picture سے ہم کیا کرتے ہیں اپنی problem کو clear کرتے ہیں اس کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکنے ساری بات کیا ہے اگر problem ہماری define ہوگی ہمیں understand ہوگی جب ہی تو مجھ کو problem کو solve کر سکتے ہیں اگر ہماری problem ہی define نہیں ہوگی تو students it is impossible to solving this problem تو students ہم اپنی اس problem کی ایک تصویر بھی draw کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہماری ہر problem کی picture draw نہیں ہوتی ہے کچھ problem ہوتی ہیں جن کے ہم تصویر draw کر کے ان کو solve کر لیتے ہیں یہ draw picture ایک اہم کردار ادا کرتا ہے problem کو solve کرنے میں اس میں کیا کرتا ہے وہ ہماری problem کو solve کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار آدھا کرتا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس تین steps جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس problem define نہیں ہے تو ہم اپنی problem کو کیسے define کر سکتے ہیں جس میں ہم نے سکھا gain background knowledge use guesses اور اس کے ساتھ سیو کرنے کا یعنی problem ہے ارث کو سیو کرنا اس کو سیو کرنے کے لیے ایک گھنٹا دیا جائے تو البر آئینسٹین ساب کہتا ہے کہ میں 59 minutes spend کر دوں گا صرف یہ سمجھنے میں کہ ہماری problem ہے کیا ہماری problem کو define کرنے میں البر آئینسٹین کہتا ہے میں 59 minutes کر دوں گا اور جب problem define ہو جائے گی then he said کہ ہمیں 1 minute چاہیے اس کو solve کرنے میں یعنی البر آئینسٹین کہتا ہے کہ مجھے 1 minute چاہیے اس کو solve کرنے میں تو اس بات سے آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ problem کو define کرنا کتنا important ہے اگر problem آپ کو define ہوگی جب بھی تو جا گے اس کا solution نہیں کلا سکتے ہیں اگر problem ہی آپ کی define نہیں ہوگی تو it is impossible to find the solution of this problem تو draw picture کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں picture speak louder than words اس کی مثال آپ ایسے لیں میں آپ کو ایک فلم کی سٹوری سناتا ہوں یا لکھ کے بھی سمجھا سکتا ہوں میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں اگر ایسا ہو کہ میں ویڈیو سٹوری آپ سنا رہا ہوں اس کے تصویر آپ کو دکھا دی جائے یعنی وہ مووی آپ دکھا دی جائے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز آپ دیکھ رہی ہیں وہ آپ کو لمبے عرصہ تک یاد رہے گی اور بہت جلدی یاد بھی ہو جائے گی تو اس کا ہم کہتے ہیں ڈراؤ پیچر کے کس طرح ڈراؤ پیچر ہیلو کرتا ہے پروبلم کو سولو کرنے میں یعنی اگر وہ مووی میں آپ کو دکھا دوں وہ آپ کو بقدر نصفت میں آپ کو بول کے بتاؤ جلدی سمجھ آئے گی تو سٹوئنٹس یہاں پہ ہمارے پاس پیچر کے حوالے سے ایک پروبلم بھی دی گئی ہے آپ یہاں پہ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو آئیے اس پروبلم کو سولو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تصویر میں جو فرس سٹیٹمنٹ اس میں دکھایا گیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں 30 ہے تو ہم اس کو اندازہ رگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک ہورس کی ویلیو اگر ہم دس آسائن کریں یعنی فی ہورس is equal to 10 10 پلس 10 پلس 10 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسر ہمارے پاس کیا آگیا 30 آگیا نمبر 2 سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس ایک ہورس ہے پلس مگنیٹ سیمبل پلس مگنیٹ سیمبل is equal to 18 تو آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہورس کی ویلیو کتنی ہے 10 ہے تو آپ کے پاس کتنا بچ گیا 8 اس 8 کو آپ کس طرح ڈیوائیڈ کریں مگنیٹ سیمبل کے اندر کہ آپ کے پاس 18 آجائے وہ سیمپل ہے 10 میں نے مگنیٹ سیمبل کو assign کر دیا 4 10 پلس 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کو جس کا answer کیا آرہ ہے ہمارے پاس 2 آرہ ہے آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ آخر 4 میں سے ہم کیا منس کریں کہ ہمارے پاس جو answer آجائے وہ 2 آجائے definitely you know that اگر 4 منس 2 کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آجائے 2 آجائے گا تو اس کا مطلب جو pair of shoes کی value ہے 2 ہے آپ number 4 statement آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ آپ کے پاس ایک number of shoes دیا گیا ہے then آپ کے پاس ایک magnet sample وہاں پہ دو تھے اب یہاں پہ ایک magnet sample دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک horse دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس کی value کتنی ہوئی 2 ہوئی اور ہمارے پاس pair of shoes کی value کتنی تھی آپ جانتے ہیں 2 تھی اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک چوڑہ ہے یعنی ایک piece of shoes کا تو یہاں پہ کتنی value 1 ہوئی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم board mask میں سمجھ جائے کوئی چیز بھی ہم نے skip نہیں کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کے lecture بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو میرا lecture پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ take care